موسیقی شامل جماعتوں نے سماعت کا اقدام مسترد کر دیا جس کا مشترکہ آرامیت جاری کر دیا گیا قومی آسمانی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے پنجاب خبر پختوں خواہ انتخابات کے لیے فنڈز فراہمی کا بل اتفاقی رائے سے مسترد کر دیا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران عدالت عزمہ نے حکومات سیاسی جماعتوں پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ بار اور اٹالی جنرل کو نوٹیس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا بجلی کی پی ایم ٹی سے شہری کے زخمی ہونے کی کیس کی سماعت کے دوران سیٹی کورٹ نے غفلت برتنے پر کیا الیکٹک کے خلاف بڑا حکم جاری کر دیا متاثرہ شہری یاسیم امام کو بانوی لاکھ روپے ہٹ جانا ادا کرنے کے ہدایت کر دی محکمہ موسمیات نے رمضان المبارک تیسرا شراب بھی تھنڈا گزرنے کی پیش گوئی کر دی بارش برسانے والا نیا سسٹم فاندر اپرل کو داخل ہوگا پاکستان سٹاک ایکسچینج بیکاروار کا ایک بار پھر مصبت روزن میں اختتام ہوا اور انڈکس 89 پوائنٹ اضافے سے 40,205 روپے پر بند ہوا بہرین اور قطن اقوام متحدہ کے چارٹر کی اصول اور 1961 کے سفارتی تعلقات سے مطالق ویانہ معایدی کی دفعات کے مطابق اپنے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلے ٹی ٹوائنٹی میچ کل راتوں پجے قدافی سٹیٹیہ میں کھیلا جائے گا اید الفطر کے موقع پر ریلیز کی جانے والے فلم دلال میں پاکستانی ادھاکارہ مائرہ خان مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ دنیا بھر گومنے کا بہت شوق رکھتی ہے ہیڈلائنز آپ نے جاری خبروں کی تفصیل میں آپ کو بتائیں ان صدات دشتگردی کی عدالتیں دو مقدمات میں عبوری زمانت کی سماعت میں عمران خان کی ویڈیو لنک پر حاضری لگانے کی استدافر محفوظ فیصل سنایا ان صدات دشتگردی عدالت میں عمران خان کی دو مقدمات میں عبوری زمانت پر سماعت ہوئی دورانے سماعت فاضل جج نے ریمارکس دیئے کہ آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو ویڈیو لنک پر عدالت حاضری لگانے کی اجازت دیں میں ایسا کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ملزم گھر پر نہ ہو جس پر وکیل سلمان سفدر نے کہا کہ آپ چیک کرا سکتے ہیں کہ کوٹ کا نمائندہ بھیج دیں جج اجاز افسفتار کرتے ہوئے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ شام کو میرے اوپر ٹی وی پر پروگرام شروع ہو جائیں میں ویڈیو لنک پر حاضری کی اجازت دیتا ہوں تو آپ پر پاکستان میں میری ججمن پیش کر دیں گے علاوہ عزیہ اطالت نے ایک دن کی ویڈیو لنک کی استداف منظور کی عمران خان کی جانب سے دو مقدمات میں عبوری زمانت کے لیے ویڈیو لنک پر حاضری کی استداف کی گئی ہے آگے پڑھیں آپ کو بتائیں مشترکہ علامی میں حکومتی جماعتوں کا کہنا ہے کہ نفاس سے قبل ہی بل متنازع بنچ کے سمات کرنے کا اقدام مصرد کرتے ہیں بنچ سپریم کوٹ کی تقسیم کا مولتا ثبوت ہے حکومتی موقف کا پھر تائد ہوگا اور علامی کے مطابق معزز ججیز خود ونشو متصابانہ وامرانہ طرز عمل محسوس بنچیز کی تشکیل پر اعتراض کر چکے ہیں آرٹ رکنی مدنازع بنچ کی تشکیل سے ان فیصلوں میں بیان کردہ حقائق مزید واضح ہوں گے اور اجلاس میں پنجاب اور کے پی اساملیوں کی انتقابات کے لیے فنڈ سے مطالق بل پر غور کیا گیا قومی اساملی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی اجلاس کی استدار کیسے شیخ نے کی ہے وزارت خزانہ نے پنجاب انتقابات کے لیے فنڈ کی فراہمی سے معذرت کر لی وزیر مملکت حزانہ آئیشہ گوس پاشا نے کہا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے سخت پروگرام میں ہے ہمیں فنڈ کی غلط اور بھاری خسارے کا سامنا ہے ہمارے پاس مختص بچٹ کے علاوہ اضافی فنڈ دستے آپ نہیں ہیں اضافی فنڈ فراہمی کے لیے تاوانائی تو آئی ایم ایف پروگرام سے تجاوز ہوگا اور آئی ایم ایف کے ساتھ شدہ خسارے تک محدود رہنا چاہتے ہیں چیئرمن کمیٹی کے سوششے نے کہا ہے کہ ایک سال سے نیشنل بینک کا چیئرمن نہیں ملک ایسے نہیں چلتے مجھے دکھ ہے پچھلے ایک سال میں کوئی وزیر خزانہ کمیٹی اجلاس میں نہیں آیا ہمیں ہر بار کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ہفتے میں معایدہ ہو رہا ہے وفا کی وزیر خزانہ اور وزیر قانون کو اجلاس میں آنا چاہیے وزیر خزانہ نہیں آتے تو میں کمیٹی چیئرمن کے حدث استیفہ دینے کے لیے تیار ہوں رمیش کمان نے کہا کہ کیا آئی ایم ایف کو بتایا کہ آکے پیٹرول پر کوئی سبزیڈی نہیں دی جائے گی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس مرطا بندیال کے سربراہی میں آٹھ رکنی لارجر بین سپریم کورٹ کے پریکٹیس اینڈ پروسیجر بلکہ خلاف درخواست کی سمات کی گئی ہے بنچ کے دیگر جسٹس میں جسٹس اجاز الحسن جسٹس مرے بختر جسٹس مزاخر علی نقوی جسٹس محمد علی مظہر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس حسن عظر رزوی اور جسٹس شاہد وحید بھی شامل ہے پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا مجوزہ قانون چوہدری غلام حسین اور راجہ آمر خان نامی شہریوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا درخواستوں میں مجوزہ ایکٹ کو کل ادم قرار دینی کی استعداق کی گئی ہے کراچی کی مقامی عدالت میں متاثرہ شہری کے وکیل ایڈوکیٹ اسمان فاروق نے موقف اپنایا کہ اورنگی ٹاؤن سادق آباد پندرہ نومبر دوہزار اٹھارہ کو واقعہ پیش آیا جہاں پی ایم ٹی کے الیکٹرک کی غفلت کے باعث گری ہے اور انہوں نے کہا کہ واقعہ میں آسیم امام پوری طرح زخمی ہوئے ہیں اور ان کے جسم کی گئی حصے ناکارہ ہو گئے ہیں کہ الیکٹرک پر بھاری جرمانہ آئیت کیا جائے گا اور ہرجانہ آدھا کرنے کا بھی حکم دیا جائے گا جس پر عدالت نے غفلت برتنے پر کے الیکٹرک کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے متاثرہ شہری ایاسم امام کو بانوے لاکھ روپے ہرجانہ کی رقم تیس یوم میں آدھا کرنے کا حکم دے دیا آگے پڑھیں آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات نے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں بھی بارشوں کی پیش گوئی کر دی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چودہ اپریل سے مغربی ہواہ ملک کی پالائی علاقوں میں داخل ہوں گی پندرہ اپریل سے بارش برسانے کا نیا سپیل پنجاب میں داخل ہو جائے گا محکمہ موسمیات نے بارشوں کے پیش نظر الٹ جاری کر دیا جس میں راول پنڈی اٹھک چکوال جیلم میاندی اور مسئلہ دار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا میڈ آفیس کا کہنا ہے کہ ساترہ اور اٹھارہ اپریل کو وزیرستان کو ہاتھ کرم دیرہ اسماعیل خان میں گھر چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ لاہور گجرہ والا حافظ آباد منڈی بہاودین اور بھکر خوشاب میانوالی میں گھر چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں جمرات کو بھی کاروبار کا احتیاط مصبت وزن میں ہوا اور کی ایس ای سات لاکھ اکانوے ہزار پوائنٹس اضافے سے ایک بار پھر چالیس ہزار دو سو پوائنٹس کی سطح پر عبور کر گیا ریپورٹ کے مطابق منگل کو کاروبار کے دوران مجموعی طور پر دورب چھہتر کڑوڑ باسٹھ لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو چھپین سٹھ روپے کی آٹھ کڑوڑ اکانوے لاکھ ستاسی ہزار نو سو نو شیئرز کا کاروبار ہوا پاکستان سٹاک اکسٹینج میں تین سو تین تیس کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا جس میں ایک لاکھ باون ہزار کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ ایک سو چون کے نرک میں کمی ہیں اور ستائیس کی قیمتیں موستہ ہی کم رہی اور آپ کو بتائیں دونوں فریقین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ قدم خلیج تامن کانسل کے آئین کے مقاسد کے مطابق اور ریاستوں کے درمیان مساوات کے اصول کے احترام کے تحت دو درفہ تعلقات کو فروغ دینی اور خلیجی ملکوں کے اتحاد کو بڑھانے کی باہمی خواہش سے نکالا گیا ہے اس آہم اقدام کے تحت قوم خودمہتاری اور ازادی علاقائی سالمیت اور اچھی ہمسائی کی اصولوں کو بھی ودہ نظر رکھا گیا ہے یہ بات ریاض میں خلیج تامن کانسل کے جنرل سیکیٹری کے ہیڈکوارٹر میں بہدین قطر اور فال آب کمیٹی کے دوسرے اجلاس کے دوران سامنے آئی ہے کمیٹی نے مشترکہ قانونی کمیٹی اور مشترکہ سلامتی کمیٹی دنوں کے دونوں کے پہلے اجلاس کے نتائج کا جائز علیہ ہے آپ کو بتا ہے پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز پر مشتبل سیریس کا آغاز کل سے ہو رہا ہے مہمان ٹیم آج پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی ٹرافیکی رونمائی بھی ہوگی کیویس کی قیادت ٹائم لیتھم کریں گے اور دونوں ٹیمیں کل رات نو بجے میں مددے مقابل آئیں گے مہمان ٹیم آج پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی پاکستان ٹیم میں بابر محمد رزوان اور شاہی نافریدی کی واپسی ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں پاکستانی ادھاکارہ مائرہ خان نے نیجی ٹی وی سے حصوصی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹریبلنگ کی غرصی ایک سر ملک سے باہر رہتی ہے مائرہ خان کا کہنا تھا کہ شو بیس میں ان کے کیریئن میں بہاد اتار ٹرہاو آئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلسل کام نہیں کرتی انہوں کا کہنا تھا کہ جب وہ کام سے بور ہو جاتی ہیں تو ٹریبلنگ پر نکل جاتی ہے مائرہ نے یہ بھی کہا کہ میں تھوڑا سا کام کر کے پیسہ جمع کرتی ہوں ٹریبلنگ پر نکل جاتی ہوں کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے مائرہ نے نیجی ٹی وی کو اپنے سیاحتی تجربات کو شیئر کرتے میں بتایا کہ انہیں دنیا میں سب سے اچھا شہر نیو جوک لگتا ہے مائرہ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیو جوک میں رہی ہیں اور وہی تعلیم بھی حاصل کی انہوں نے کہا کہ بچپن ہی سے ہالی ورڈ فلموں جیسا میں نے دیکھا وہ بڑی بڑی امارتے اور ہٹلز کو انہوں نے نیو جوک کو ویسا ہی پایا ساتھ ہی مائرہ نے یہ بھی کہا کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں جب آپ کہیں جا کر رہتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان سے بہتر کوئی ملک نہیں نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبریں اور اپنیٹس جانے کے لیے دیکھتے لیے ہمارا ٹی وی